یہ فیصلہ آج آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے چھے فروری کو ایک فیصلہ آیا تھا پھر چوبیس جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا انتیس مئی کو بھی ہیرنگ ہوئی تھی بائیس اگس کو بھی ہوئی تھی اور بائیس اگس میں کہا گیا تھا کہ جو جولائی کے فیصلے میں جو غلط باتیں تھیں وہ نکال دی جائیں گی حضب کر دی جائیں گی اچھا خاصا انتظار فروری سے لے کر آج تک پورے ملک کو تمام مسلمانوں کو بے چہن رکھا آج فیصلہ دے دیا میری دو باتیں سن لیجئے کیا سپریم کورٹ کے ججوں نے اللہ سے معافی چاہی کہ انہوں نے جو غلط فیصلہ دیا تھا قرآن و سنت کے بھی خلاف تھا کیا اس پر اللہ سے توبہ کی معافی چاہی پھر آئین پاکستان کے خلاف تھا کیا اس پر پاکستان حکومت کا کیا ایکشن ہونا چاہیئے تھا کیا انہوں نے عوام سے بھی معافی چاہی یہ فیصلہ آگے آج یہ وہ پہلا ستائیس صفحے کا تھا کہ فیصلے میں انہوں نے چوبیس جولائی کے فیصلے میں جتنی غلط باتیں تھیں ان کو کل عدم کر دیا مہربانی شکریہ کہ آپ نے وہ غلط باتیں نکال دی مگر تاہر نقاش کا وہ فیصلہ وہ جو چار دیواری جو منصور علی شاہ صاحب جسٹس کا اس پر آپ ایک لائن ڈال سکتے تھے اس میں وہ جو چار دیواری پرائیویٹ طور پر جو بات آپ نے کھلم کھلا کفر کیا آپ نے ارتکاب کیا تھا ججے صاحبان نے کہ ان کو قرآن تحریف شدہ قرآن اور نبی کی توہین کی اور اسلام کی دشمنی کی اجازت دی تھی آپ نے اس پر توبہ بھی نہیں کی اس کو آپ نے ڈالا بھی نہیں ہے اس پر اس لے لے بہت شکریہ آپ نے جتنی باتیں حضب کر دی غلط شکریہ آپ کو کرنی تھی بلاخر آپ نے کر ہی دی کیونکہ آپ کی وہ غلط باتیں قابل پرداش نہیں تھی آپ نے وہ کر دی حضب کر دی بہت شکریہ آپ نے قوم کو اس مسئیبت میں رکھا اتنا عرصہ اس کا حساب آپ اللہ کو دیں گے ججے صاحبان سے کہہ رہا ہوں آپ نے جو غلط فیصلہ کیا تھا قرآن اور سنت کے آپ اللہ کو جواب دیں گے اس کا کیونکہ آپ نے توبہ نہیں کیا اس پر آپ نے کھلی گستاخی نبی کی گستاخی کی اجازت دے دی تھی اس کا جواب آپ دیں گے مگر آپ ایک سطر اور بڑھا دیتے وہی جو مسئلہ تھا زمانت کے بارے میں آپ نے جو کیا وہ آپ جانے آپ نے جواب دینا ہے مگر وہ چیز میں ابھی علماء سے تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ تاہر نقاش کا وہ فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے دیا تھا اس کے بارے میں کہ جی پرائیویٹ طور پر بھی وہ پابندی جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا باقی جتنا آپ نے کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں ہاں ہمارے جن لوگوں نے کام کیا میں اپنے لئے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی پوسٹ بنایا ہم فروری سے لے کر بائیس اگست تک مسلسل اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ جتنے لوگ تھے جو کام کرتے رہے اللہ کی رضا کے لئے نبی پاک کی عزت کے لئے کیا اللہ قبول کر لے اور سامان بکشش بنا دے کسی سے کوئی پذیر آئی یا تحسین نہیں جائی ہے لیکن شکریہ دا کرتا ہوں پھر سید حبیب الاخشاہ صاحب کا سلطان پوری مفتی حنیف قریشی ڈاکٹر عمیر صدیقی مفتی شیر محمد خان صاحب اور اس کے علاوہ مرادیاں شریف والے اور خاص طور پر گولرا شریف والے ان سب نے جو وہاں عدالت میں میں بھی حاضر ہوا تھا جو کچھ میند کی جو موقع پیش کیا اللہ ان کا بھی حدیعہ قبول فرمائے اور بھی جتنے لوگ ہیں ساب زیادہ ابو الخیر صاحب تشریف لے گئے تھے اور متعدد افراد دوسرے مسالک کے مقاتب فکر کے جو لوگوں نے بھی کوشش کی ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے مگر یہ فیصلہ آیا ہے درست کے وہ پرانی باتیں نکال دی میں نے ابھی پورا پڑھا نہیں ہے لفظ لفظ پڑھوں گا لیکن میں دیکھتا رہ گیا کہ وہ اصل بات تو کی نہیں ہے وہ بھی ہونی چاہیے وہ بھی ہونی چاہیے یا اتنی بات کہ اس کے بعد کیا وہ فیصلہ ختم ہو گیا اتنی بات واضح ہو جائے کہ وہ جو فیصلہ تاتا ہے رقاش کے وہ بارے میں جو فیصلہ آیا تھا یا وہ ورنہ اس میں یہ اضافہ کیا جائے یہ جو کہ پرائیویٹ لی بھی چار دیواری میں بھی کسی طرح کوئی گنجائش نہیں ہوگی ان کتابوں کی تدریس تشہیر تقسیم یا کسی طرح بھی ان پر وہ چیز کی اجازت نہیں ہوگی پرنٹنگ کی تباعت کی یہ ضروری ہے بہرحال جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جی صحیح ہے سب کچھ میں ان کو بتا دوں کہ یہ بات ابھی بھی باقی ہے اور اللہ کرے کہ آئندہ ہمارے ججز بھی اور ہماری حکومت بھی دین میں مداخلت سے باز رہے خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت ہو یا نامو سے رسالت ہو ہم اس میں کوئی بھی معمولی سی کتا ہی بھی برداشت نہیں کر سکتے صحابہ کی عزت ہو اہلِ بیتِ اتھار کی عزت ہو اولیاءِ کرام ہم اہلِ سنت و جماعت پیردار ہیں وفادار ہیں رہیں گے انشاء اللہ تعالی موسیقی موسیقی